ایک اور آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ چیف جسیس سیم مصور علی شاہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام بار روانہ ہو گئے ہیں جسیس شاہد امیڈار بھی جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام بار روانہ ہوئے ہیں اسی بار میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ملکشف سے ملکشف بتائے گا اجلاس کے اہم نکات کیا ہوں گے تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس جی چیف جسیس پاکستان آنور عزیز جمالی کی زیادہ آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں لہور ہائی کورٹ کی چودہ خالی اثامیوں پر جیجز کی تیناتیوں پر ظہر ہوگا اور اس وقت چیف جسیس لہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ اور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جسیس شاہد امیڈار جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد چلے گئے ہیں اور آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا اس میں چودہ جو ہائی کورٹ کی خالی سامیہ ہیں اس پر سولہ ناموں پر غور کہہ جائے گا دس وقت میں سے اور چھ سیشن جیجے میں سے ہائی کورٹ کا جج بنانے پر غور ہوگا جن ناموں پر آج جوڈیشل کمیشن میں لہور ہائی کورٹ کے ججز بنانے پر غور ہوگا اس میں تین وقت کا تعلق لہور سے ہے لہور سے تعلق رکھنے والے وکیل ہیں جواز حسن ڈپٹی ٹورنی جنرل ہے مضامل اختر شبی اور اسی طرح ایک اور وکیل ہے تارک سلیم شیخ ان کو لہور ہائی کورٹ کا جج بنانے پر آج غور ہوگا اور اسی طرح راول پنڈی کے آگر محمد علی ہیں مدرسر عباسی ہیں بشیر عوان پراچہ ہیں عزیز آمد ہیں اور دو اڈیشن پاسکوٹر جنرل ہیں آمد رضا گلانی ہے اور سیجر گرال جن کے ناموں پر غور ہوگا شہر جسے کے سیشن جیجر بھی ہیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا